بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیاریہ سے ہوں گے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں دعا پڑھتے ہیں پہلے ربی یسیر ولا تو اسیر و تممیم بل خیر تڑیوی سی ایباوٹ گلوبل وارمنگ سرچ انٹرنیٹ ایباوٹ گلوبل وارمنگ اینڈ رائی یہ آپ کو پیک میں گلوبل وارمنگ دکھائی گئی ہے اس کے بارے میں ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں گلوبل وارمنگ is also known as climate change and it's not just about rising temperature it also related to the change in weather pattern related to the sea level rise and melting of ice caps glaciers and change in ecosystem یہ سب جو ہے اس کی ڈیفائن میں شامل ہے نیکسٹ ہم اس کی قاضیز دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے اس کی ڈیفرنٹ کازیز ہیں برننگ آف فوسل فیولز فوسل فیولز میں کوئل آتا ہے آئل ہے گیس ہے مطلب کوئلہ گیس یا تیل جلانے سے نمبر ٹو کا ڈی فوریسٹیشن درخت کاٹنا ایگری کلچر اور لائف سٹوک پروڈکشن انڈسٹریل پروسیس ان سب کیوں سے گلوبل وارمنگ ہو سکتی ہے اب اس کی ایفیکٹس دیکھتے ہیں کہ اس کی ایفیکٹس اچھے تو ہوتے نہیں ہیں بیڈ ایفیکٹس ہیں تو اس میں موسٹلی سمرززن جو انہیں لونگ ہوتا جا رہے ہیں جیسے کہ آج کل ہیٹ ویس بہت زیادہ ہیں گرمی زیادہ ہو گئی ہے ڈراؤٹ سٹرومز اینڈ فلڈ ٹھیک ہے اس سے بہت زیادہ پروبلم ہوتے ہیں ڈراؤٹ ہوتے ہیں سٹرومز ہوتے ہیں سلابہ آتے ہیں نیکسٹ ہے چینج ان پریسپیٹیشن یا وارٹر سکارسٹی یا پانی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے یا بارشیاں بہت زیادہ آتی ہیں یا کبھی آتی نہیں ہیں نیگٹیو ایمپیکٹ اون ہیمن ہیلت ایکونمی سوسائٹی اینڈ انوائرمنٹ یہ اس کے ڈیفرنٹ ایفیکٹس ہیں تو آپ نے اس کو ایزی ٹی لکھنا ہے اس پہ اور اس کو چیز تیرہاں تیاد بھی کرنا ہے اب ہم نیکسٹ پہ ہی دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے جس میں آپ نے بکلٹ بنانا ہے ورٹی بریٹس اور ان ورٹی بریٹس کا کہ اپنے اسپاس دیکھیں آپ کے محول میں کونسے ورٹی بریٹس اور ان ورٹی بریٹس ہیں تو ان مٹیرل کو یوز کرتے ہوئے آپ نے چھوٹا سا بنانا ہے بکلٹ یعنی چھوٹی سی بک بنانا ہے جس میں آپ کسی ورٹی بریٹ آنیمل کو نام لکھیں اور اس کے بعد اس کی تریکٹرسٹک لکھ دیں کہ وہ کیسا ہے دیکھنے میں اس میں بیک بون ہے یا نہیں تھی کہ اس طرح آپ نے ان ورٹی بریٹس کا لکھنا ہے تو آپ نے ایک چھوٹا سا بکلٹ بنانا چاہے آپ چار پہ بھی کر سکتے ہیں یہ چار پہ ایک سائٹ پہ ورٹی بریٹس دوسرے سائٹ پہ ان ورٹی بریٹس نیکس پروجیکٹ میں دیکھیں ڈیزائن این ایکسپیریمنٹ ٹو ابزارف ڈیفرنٹ کنڈیشنز مسیحسری فارسیٹ آپ ان مٹیلرز کو لیں اور اس کے بعد آپ نے سیٹ گرو کرنے ڈیفرنٹ پورٹس میں گرو کریں اور ان کے بعد ان کی ابزرویشن کو یہاں پہ رائٹ کرنا ہے کہ آپ نے اے پورٹ میں کون سا سیٹ گرو کروایا تک اب وہ گرو ہوا اور اس میں کون کون تھی چیزیں اس کو چاہیے تھی اور کون تھی آپ نے چیزیں ان کو دیئی ہیں ٹھیک ہے اور ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں گرو کروانا ہے کہ ڈارک میں وہ ایک کپر پولیتین شیٹ لگانا ہے اور دوسرے کو اپنے سورج کی روشنی میں رکھنا ہے اپنا کام کرتے رہیں ایفی امانیلہ